بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی و سلیم علی نبینا محمد اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں ہمارا دستخان ہمیشہ بہرہ پورا رکھیں آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار کڑی انتہائی آسان طریقے سے اور بہت مزیدار سب ہی کو میرے ہاتھ کی کڑی بہت پسند آتی ہے اس میں کچھ ٹپین پرکس ہیں وہ اس کو میں آج آپ کو بتاؤں گی اور تمام سیکرٹس آپ کے سامنے شیئر کروں گے چلیں بینہ وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور میں بتاتی ہوں کہ میں یہ کڑی کس طرح بناتی ہوں کڑی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دہی ہمارا بہت اچھا والا دہی ہو بہت پرانا نہ ہو اور کھٹا ہو ہلکا سا اور بیسن جو ہے وہ بھی فریش ہو اور بہت اچھا ہو میں ہاف کیجی دہی میں ون کپ ڈالوں گی بیسن اگر آپ ون کیجی دہی لیں تو ٹو کپس اس میں بیسن کے ڈلیں گے یہ کونٹیٹی بھی کٹ پرفیکٹ رہتی ہے اب اس کو سب سے پہلے ہم دہی اور بیسن کا مکسر بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں اس کو ڈالنا ہے سب سے پہلے بیسن کو چھان لیں گے بیسن کو چھاننا بہت ضروری ہے دہائی جھٹ پٹ اور آسان طریقہ بتاؤں گی کڑی بنانے کا نہ صرف یہ کہ آسان ہوگی بلکہ مزے دار بھی بہت ہوگی سب کو اس قدر پسند آتی ہے جب کڑی بناتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ نے کڑی بنائی کیسے تھی تو آج میں ساموام سیکریٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کی وجہ سے میری کڑی اتنے مزے کی بنتی ہے کہ سب ہی پسند کرتے ہیں یہ دہی میں نے ڈال دیا ہے اپنے بلینڈر جگ میں اب میں نے جو آپ کو بیسن دکھایا تھا وہ میں نے چھان لیا ہے اس کے در اب وہ سارا بیسن ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کے در ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی پانی ہم اسی کٹوری میں ڈال دیں گے جس کے ساتھ ہم نے اپنا دہی رکھا ہو تھا تقریباً دو سے تین گلاس تک پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ڈپ ہو جائے اور بلینڈ ہونے میں آسان ہو جائے اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتی گا اب ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب بلینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم سٹرین کر لیں گے آپ چاہیں تو ململ کے کپڑے سے بھی سٹرین کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سٹرین روڑی اچھی ہے رام سے یہ رام لنبز نکال رہتی ہے اس کے اندر تقریباً ہم نے ایک جگ پانی ڈالنا ہے میں نے اسی جگ کو اس میں بلینڈ کیا تھا پانی ڈال گے تو میں نے یہ کر لیا اب میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور جتنا پانی ہمیں مزید رکھ پڑے گے ہم پھر باب میں اور ڈالیں گے سب سے پہلے ایک پین میں ہم ڈالیں گے one third cup oil ڈالیں گے اس میں میں نے چار پانچ ہری پیاس کے white part ہے white part لیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم fry کریں گے اس میں بہت زیادہ oil چھوٹو میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم آخر میں اس پر بھاگا رہے بھی لگائیں گے جب پیاس پرائی ہو جائے گی تو اس پر ہم ہری مرچے ڈالیں گے تو ہری مرچوں پر ہم تھوڑے سلٹ لگا لیں گے ادر وائز یہ پھول جائیں گی اس کے اندرہ سٹیم بن جائے گی اور یہ پھٹ جائیں گی اور یہ ہمارے اوپر پیاس سکتی ہیں تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ ہری مرچوں کے پر یہ سلٹ لگا دیں تو یہ اس کے اندرہ نہ تو ہوا بھرے گی اور نہ یہ ہمارے پر آئیں گے کڑی چڑھانے سے پہلے یہ کام اور کر لیتے ہیں کڑی یہ ہماری پیاس پھائی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا آئیڈ لیں گے اور اس کو یہاں پر برش کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو کڑی ہے یہ جب اوبل جائے گی تو باہر نگلے گی یہ آئیڈ کی وجہ سے یہاں پر پکتی رہے گی باہر نگلے گی اس کے یہاں ایک سائٹ پہ ہم سارا آئیڈ سے پھرش کر دیں گے اچھا اب اس میں یہ پیاس ہماری ہلکا سا کلر آگئے تھوڑا سے زیادہ آگئے اس میں میں ڈال رہی ہوں رائی دانہ ہافٹی سکون یہ ہے میرے پاس میتھی دانہ ہافٹی سکون یہ ہے زیرہ ہافٹی سکون سے تھوڑا سے زیادہ مکس کریں گے اس میں ڈال دیں گے ادرڈ زیادہ زیادہ کانٹیٹ میں درس رہے ہیں لسن بھی زیادہ کانٹیٹ میں لیتا ہے پانی دالتے ہیں تک ہی اس کے دوسرے ہیں ایک ایک سوڑی سی بھیم ساتھ میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی بھیم بس زرہ سی ڈالیں گے یہ ہے ہیم اس سے بہت پیارا فلیور آتا ہے ٹکی بند 1 ایٹھ سپول تھوڑی سی انٹرکشن ہوئی ہے تو یہ زرہ سی لاز ہو گئی ہے لیکن کچھ سرکی پڑے گا انشاء اللہ تھے ٹھیک رہے گی اس میں ہم ڈال جائیں گے یہ ہری مرچیں اس سے پہلے ڈالیں گے اس میں ہلٹی پاورڈر اس کو ہلٹی سی بھنا ہی کرتے ہیں بہت اچھا یہ فلیور دے گی ہے ہافٹی سپول میں نے ڈالی ہے ہلٹی پاورڈر اب اس کے دنے ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپول ڈرچی ڈی پاورڈر اپنے فیسٹ کے مطابق اگر آپ ٹیکھا کھاتا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال دیں 1.5 ٹی سپول ڈال دیں 2 ٹی سپول ڈال دیں آپ کو ٹیکھا پسند آئے یہ 1 ٹی سپول میرے پاس بھنا ہوا ہے حصہ ہوا زیرہ 1.5 ٹی سپول میں نے ڈالا ہے لمک مسالوں کی اچھی سی بھونائی کر لیں گے تاکہ ان کی اچھی سی خوشبو آ جائیں کرم سالہ پاورڈر بلکل لاس میں ڈالیں گے ہم مسالیں ہمارے اچھے سے بھون جائیں اب یہ جو ہم نے مکسے بنا کر رکھا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیں گے بیسن اور دہیکہ بس آپ اس کو ہمیں پکھتے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ یہ تیرے ہم اپنے پکوڑے بنا لیں گے اس کو اوبال آ جائے گا جب اس کو اوبال آ جائے گا پھر اس کی آگ ہم ہلکی کر دیں گے جتنی دیر تک اس کو اوبال نہیں آتا ہم نے چھوڑ چھوڑ دے بعد اس میں چمچہ سگانا ہے کہ اگر ہم اس کا چمچہ نہیں چلائیں گے تو نیچے بیسن بیٹھ سکتا ہے تو دھیان رکھنا ہے جب تک یہ اوبال آ جائے اس میں پکنے لگ جائے پھر ہم اس کو دھیمی آنچ کر کے ہاف کور کر کے پھر پکنے رکھیں گے ہماری کڑی میں اوبال آگے یہ دیکھیں بوائل ہو گئی اچھی سی اب اس کو ہم ہلکی آنچ کر کے دھک کے پکنے رکھیں گے ایسے دھکیں گے ہم ہاف کور کریں گے پورا نہیں ڈھکیں گے تاکہ یہ اس میں کوئی چیز نہ گر جائے اور اس کو ہم اس طرح سے کور کر کے تاکہ ہماری تڑی باہر نہ آئے ویسے تو ہم نے آئل لگایا ہے اس کی ویسے آپ یہ دیکھیں باہر نہیں آرہی پکریا تو وہیں پکریا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کور کرنا زیادہ نہیں کرنا انسٹینٹ پکوڑا مکس اس کی ریسپی میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن میں ابھی بھی بنا رہی ہوں تو میں آپ کو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی ریسپی بھی دوں گی تو اس انسٹینٹ پکوڑا مکس سے میں یہ کڑی کے پکوڑے بنا رہی ہوں اور یہ میں نے یہ جو میرنگ کپ ہے اس کو میں نے تین میرنگ کپ کے ساتھ میں نے اتنے سارے پکوڑے بنایا ہے اور یہ میں نے ہاف کیجی بیسنس کے ساتھ بنایا تھے تو میں تمام کونٹیٹی وارہ سارا کچھ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر کیا ہے میں یہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی اب اس پکوڑا مکس میں ہم اپنی ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز ڈالیں پیاس کا گرین پارٹ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے تھوڑا سا ڈالیں لیکن وہ جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے یہ میرے پاس ہے پیاس ریڈ انین یہ تقریبا تھوڑی سی ڈالیں گے ابھی باب میں اور ایڈجس کر لیں گے یہ ہرہ دھنیا ڈھیر سارا ہرہ دھنیا ڈالیں گے کسوری میں ہم اپنے اس میں ڈال چکے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جی آپ ڈھری مرچے ڈالیں اس کو میں ڈال کے چکھلوں گی اور اس کے بعد پھر مجھے اور ڈالنی ہوئی تو میں ڈالوں گے ابھی تمام چیزیں مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ میں نے جو بیسن ہے پوکوڑا مکس میں سے میں نے قریبا 3 کپس لیے تھے اور اس میں میں یہ دیکھیں 1 فورٹ ٹی سپون ڈال رہی ہوں فیکنگ سوڈا یہ 3 کپس جو ہوتے ہیں اب اس کو مکس کریں گے اور اس کے پوکوڑے بنا لیں گے دیکھیں کتنا آسان ہو گیا پوکوڑا مکس بنا پڑا تھا ہمارے پاس تو کھڑی ہم نے چڑھائی پوکوڑا مکس میں ویجیٹیبل ڈالیں بزار کے پوکوڑا مکس ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کپکے بنے ہوئے ہیں کہاں بنے ہوئے ہیں کیا نہیں ہم اپنے مرضی کے اپنے فریور کے مطابق ساف سترے ہائیجینک اپنے گھر میں پکوڑا مکس بنا لیں تو ہمارا کام بھی آسان اور ہمارے لئے ایزی بھی ہو جائے گا سارا کچھ جب بھی پکوڑے میں بنائیں تو اس کو تھوڑا سا بیسن کو پھینٹ لیں پہلے اچھی طرح اس سے یہ ہوگا کہ یہ فلفی ہو جائیں گے اور لائٹ ہو جائے گا بیسن اس کو پانس سے سات میرے تک اس کو پھینٹیں تو آپ کا بکوڑے بہت مزیدار کرسپی اور لائٹ بنیں گے میں نے اس کو تقریباً پانس سے سات میرے تک پھینٹ لیا اب میں بکوڑے بنا دیا اب اس کے ہم بکوڑے بنا لیتے ہیں ہاتھ سے ڈالیں تو بہت پیاری شوئی پاتی ہے موسیقی 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 اس کے اندر ہم نے جو پاکوڑے بنایا تھے وہ ڈال دیتے ہیں مشک کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم گرم مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا اب اس کے پر لگائیں گے ہم بھگال کڑی میں ہم بھگال لگائیں گے میں نے گھیر کا بھگال لگایا تھوڑا سمنس میں خادشتھی بھی ڈال دیا اس کا بھگال میں اگر خادشتھی بھی ہو تو زیادہ اچھل بنتا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم سابتلائیں مرچیں 2-3 ہری مرچیں سلیٹ کر کے اس میں ہم ڈالیں گے بیرہ تھوڑا سہرہ ہمیاں اس کے ساتھ کر آیا جاتا ہے اور بھی ملے کا فلو لگ جیتا ہے اب ہم یہ بھگال لگائیں گے اب ہم کڑی دیں اس پر ڈالتے ہیں لگائیں ریڈی ہوگی ہماری کڑی اب ہم ساب کریں تو ریڈی ہے ہماری مزے دار کڑی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اسی طرح بنائی گا جسا میں نے آپ کو بتایا ہے تو سب لوگ اونیاں چاڑتے رہ جائیں گے بہت عزیز بنی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سسکائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے ساتھ جڑے رہیے تھینکس فر وانچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی